بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم جا ا را ہم جب آپ کو پروجیکس میں دیکھیں گے انکریوپشن ڈیکریوپشن اس میں دو چیزیں تو پارٹ�서ور پر آج کی ٹیٹیو میں جائیں ہم انکربでیٹا دیکھیں کس س leaves اور مول Developer دیکھیں گے اور سارے پروجیکس میں جائیں ہم انکریوپشن ڈیکریوپشن جانے prisons میں چلتے ہیں اس پر یہاں سے آپ سن کو جاسکتے ہیں پھر فائل ڈیٹا تیلچائل پر فائل ڈیٹا یہ مول جائیںず دیکھیں اس میں موقع کرویپ heartbeat سمجھا ہوں گا تو آپ پوری ویڈیو دے واش کی دیکھا ہوں ٹھیک ہے اور ازائی مگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں اپنی ویب سیٹ کا نام لکھتا ہوں Codingshub.com ٹھیک ہے اب یہ میں کوئی بھی ٹیکس لکھا کوئی بھی پاسفڑ ہو گیا لکھا لکھنا تو انکرپشن میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں انکرپشن کرنا ہے ٹھیک ہے انکرپ کیانئے کہ اس کو ایسی فارم میں لانا ہے اس کو پڑھی نہ جا سکے ہر کوئی سمجھ سمجھ نہیں سکتا ہوں میں اس کو کلک کروں گا تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا ہوں یہ اس کو Codingshub.com ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو ریلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اب میں اس کو سیپ آگے رکھوں گا اگر مجھے اس کا ریزرٹ چاہی ہوگا میں کیا کروں گا اس کو انکرپ کروں گا اور انکرپ کروں گا تو Codingshub.com وہی والا آنسر آگے ٹھیک ہے اب یہ کس طرح کیا ہے چلیے اس کی Codingshub کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر انکرپشن کرتے ہیں کوئی بھی ڈیٹا بغیرہ ہو ٹیکس ہو پاسپرد ہو تو اس کو انکرپشن کر دیں گے ٹھیک ہے اس کا ریزرٹ یہاں پر شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سیدھر جو جو اس کا ریزرٹ ہے جو یہاں پر شو ہوگا ہے اس کو دیکرپ کریں گے ٹھیک ہے تو پھر وہی آنسر آ دیں گے تو ہم نے انکرپشن ڈالا دا ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پر اس کی اس میں بسکر دو فائل ہیں ٹھیک ہے index.htm اور app.js ٹھیک ہے یہاں پر انکرپشن ڈیکرپشن ہے ٹھیک ہے جس میں جو میں بورسٹ ہمیں use کی ہو ٹھیک ہے یہ پرسٹ پارٹ ہے انکرپشن والا ٹھیک ہے اس میں انٹر ٹیکس اور پاسپرد پور انکرپشن یہاں پر مجھے سپنے انکرپشن انٹر ٹکس اور پاسپرد پور انکرپشن 握 subur لیں گے سردہ وار پلی خوڈ رائٹ ٹکس اور پاسپرد پور انکرپشن ٹھیک ہے یہاں پر پلی خوڈ رکھتے ہیں تیکسے اللہ ہم نے انکرپشن ڈیا fifteen مجھے gjort این کرپک کر انکرپشت آپ バٹ Nu اس کی طرف چرم میں ٹھیک ہے اچھاinees اس کے بعد انکرپشن میں انکرپشن میں بٹن لگاتی ہم نے انکرپشن ہو جائے یہاں button لگا دی ٹھیک ہے اس کے نیچے ہم نے وہ h5 پہ heading پہ ہم نے encrypted result کر دیا ٹھیک ہے اس کے نیچے text والا لگا دی ہاں پہ لکھ دی ہے encrypted result will show here جو بھی یہاں کا جو یہاں پر data ہوگا اس کا یہاں پر show ہوگا ٹھیک ہے نا اچھا جی تو اس کو id کہا دے encrypted result ٹھیک ہے اس کے جس فائل میں چلتے ہیں تو اس کا ہم نے get element by id کر کے نا اس کو یہاں کر دیا اور encrypted result یہاں پہ کر دیا ٹھیک ہے اچھا جی اور پھر encrypted btn یعنی کہ یہاں پہ تو انکرپشن ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے جو ہوں اس کو id دی دے ٹھیک ہے یہ ہے encrypted encrypted btn ٹھیک ہے پہلی وعلا code سمجھے اس کو ڈیک یو سے ٹھیک ہے انکرپد btn کو جیسے وہ کریک کرے گا یہاں پر user جیسے اس کو کریک کرے گا یہاں پر تو کیا ہوگا ہم نے جو encrypted ایک variable بنا دیا ٹھیک ہے اس کے نیم ام نے جو library ڈیک کو لکھت کرو جس ڈٹ ای ایس ڈٹ ایک ایس ڈٹ اینکرپ ڈک اس کے نیرے انکرپ اس تو اب انکرپ ٹیکس ہی ویڈا تو ویڈیا ہوں ترینے یہاں پر ٹیکس اے یہاں پر ٹیکسوں کو ڈاپ ٹیکس کی ڈاپ ٹیکس کی ویڈیا ہو گی اس کو یہاں پر ڈیا رہے ہیں واقعہ آپ نے یہاں پر کی دے دیا کی دینے لاسفی ہے میں نے پہلے سے دیکھتے ہیں واقعہ آپ بھی دوسری ویب شیل میں دیں گے وہاں انکرپشن کا ڈیٹا ہی مانتے ہیں اگر یہاں سے مانگیں کہ اس کے ٹیکی بھی ہوگا تو کی آپ کو دیکھیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ میں نے اس میں نام لکھ دیا اپنا اس میں user سے کی کہاں نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہ encrypted result.value یعنی یہ تو encrypted result ہے یہاں پہ value ہوگی ہے وہ یہ encrypted والی ہے یہاں پہ آجائے اس کو میں ایک لینڈ میں بھی لکھ سکتا ہوں اس کو simple copy اٹھایا ہے اس کو یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے لیکن میں اس کو variable store کروایا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا انکرپشن والا ہوگا وہ یہاں پہ آکر result میں شو ہو جائے ٹھیک ہے decryption میں کیا کیا ہوئے ہمینے یہاں پہ decryption کیا ہوئے ٹھیک ہے inter text password for decryption یہاں پہ text area दیا ہوئے پرک یہ ہے کہ ہم نے id کا نام یہ ہے اپر decrypt text کیا ہوئے یہاں پہ button میں یہاں decrypt btn اور decrypt result یہاں پہ show ہوگا یہاں پہ وہ اس scene ہے کہ decrypt text دیا ہوئے text یہاں پہ decrypt text decrypt btn یہ ہوگا وہ یہاں پر decrypt result ہوگا ٹھیک ہے یہ لکھا پہ سارا دے گا آپ سن بڑھ سکتے ہیں decrypt result ٹھیک ہے اب جیسے وہ decrypt video کو add email اس طرح کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب جیسے وہ click کرے گا add email اس طرح یہ کام کرے گا ٹھیک ہے click جیسے click کرے گا تو یہ یہ function call ہو جائے گا callback function arrow functions ہو گیا یہاں پر میں variable store کروا دیا اس میں مجھے corruptor js.aes.decrypt اس کو ہم use کیا ہوا ٹھیک ہے decrypt text.value جو بھی value ہم دے گا یہاں پر جو بھی value یہاں پر دیں گے ہم ٹھیک ہے اس کو .to string میں کرے گا جو بھی string ہو جو بھی value ہوگی string میں کرے گا کرکٹر ہو تو یہ utf8 ٹھیک ہے اس بھی کرے گا ٹھیک ہے لیگرین call کی گئے اچھا two string میں convert کیا اس کے بعد جیسے وہ اس کو ہم نے decrypt result.value decryptor دیا نہیں کہ یہاں پر اس کو ہم لے آئے ٹھیک ہے تو پھر یہ سیمپل سا یہ coding اس کی یہاں کے چال نمو کے ٹھیک ہے واقعی یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہم جے وہ html سے جو بھی ڈیو اگرہ ڈیو اگرہ ڈیو اگرہ ڈیو اگرہ ڈیو اگرہ ٹھیک ہے نا دیا تو یہ ہم نے کر دی ہے تو وزید یہ کہ ڈیکس والی ویڈیو میں ہم جے ہمیں part 2 میں پھر فائل سسٹم سنجھیں گے فائل جیسا را کرتے ہیں اس کو ہمتی دیں گے تو آٹومیٹک ڈاؤنوڈ ہو جائیں پھر فائل ٹھیک اس میں ڈیٹا بھی ڈیفرنٹ ہوگا یا اگر کہ یہ سیم دینے پڑے گی تو پھر جاتا ہی ہوگا تو ہم جے اس کو بار میں سمجھیں گے اس کو تو یہ part 2 میں ہم نے جے وہ سیکھا کہ انکرپشن کس طرح ہوتی ہے اور ڈیکرپشن کس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور جے وہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ جے وہ چینل سبسکرائب پر لیتے ہیں موسیقی